نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا الحمدللہ اللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویثبت اقدامكم وقال اللہ تبارک و تعالی ان الشلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ رزیل محترم عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں محلے کے معزز سامعین اور پردے میں بیٹنے والی ماں بہنیں اور اپنے اپنے گھروں میں سننے والی ماں بہنیں جس وقت حضرت محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ اور اس سے پہلے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان رہتے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف جنگل کے جانور ہی رہتے تھے یا صرف جنات ہی رہتے تھے بلکہ پوری دنیا میں کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے کسی کتاب کے اندر یا اسلامی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر ضرور بی ضرور اس دور کے لوگوں کا اور اس زمانے کے انسانوں کا حال ضرور بیان کیا جاتی ہے اور ہندوستان میں بھی انسان رہتے تھے افریقہ میں بھی انسان رہتے تھے یورپ بھی بسا ہوا تھا مصر اور دیگر علاقوں میں بھی انسان رہتے تھے کوفہ شام وہاں پر بھی انسان رہتے تھے لیکن چونکہ نبی کا زمانہ لیکن چونکہ نبی کے زمانے سے بہت دوری ہو چکی تھی اور بہت عرصہ ہو گیا تھا لہذا حضرت عیسی علی نبی علیہ السلام اللہ کے جو پیغامات لائے تھے کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے وہ سب بھول گئے کیونکہ نبی جو آتا ہے وہ نبی آ کر انسانوں کو کیسا جینا وہ سکھاتا ہے کوئی تکلیف پریشانی اور دکھ درد میں مبتلا کرنے اللہ پر نبی کو نہیں بھیجتا کہ لوگ سکھی سے رہ رہے ہیں لوگ خوشحال رہ رہے ہیں تو نبی کو بھیج کر ان کی خوشیاں چھین لو ان کو دکھ میں مبتلا کر دو ان کو غموں میں مبتلا کر دو ان کی آل اولاد کو بیوا اور یتیم کر دو ایسا نہیں بلکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے جو زندگی جی رہے ہیں اس مرضی والی زندگی میں بیچارے پریشان تھے کہ جو عرب کی تاریخ بتائی جاتی ہے اس کے اندر صاف ستری بات ہے بلکل مقتصر کہلو تو کسی کا جان کسی کا مال کسی کی بو بیٹی کسی کی عزت کوئی محفوظ نہیں ذرا ذرا سی بات میں گردنیں اڑکاتی تھی شراب عام زنا عام جواش اور شیطانی کام عام بلکل اور ہر طاقتور کمزور کو دباوے تو جب یہ عرصہ گزرا تقریباً پونے چھے سو سال کا بلکہ اس پر چالیس سال اور پلس کرنے چاہیے ملانے چاہیے کیونکہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہا سعادت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے تقریباً پونے چھے سو سال اور پھر آپ نے نبوت کا جو اعلان کیا ہے وہ چالیس سال اور تو تقریباً چھے سو پندرہ سال تو اتنے سالوں تک انسانوں کو بازابطہ انسان بن کر کیسے جینا چاہیے وہ کوئی بتانے والا تھا نہیں لہذا انسان ہونے کے باوجود ایک انسان بیعتبر انسان کے کیسے رہوے یعنی اس کے اندر سے انسانیت بھی کل گئی تھی شیر اگر بکری کی طرح بولنے لگے اور بکری کی طرح مسکین ہو جائے تو وہ شیر ہی کیا اور سانپ اگر کسی کو زہر سے نہ دسے تو وہ سانپ ہی کیا تو انسان ہونے کے ناتے ایک انسان انسانیت سے الگ ہو کر جیئے ظلم اور زیادتی کرے اور کسی کو سکھ نہ دے بلکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا کہ دوسروں کا درد بانٹے اور یہ تو دوسروں کو درد پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے عزتیں لوٹ رہا ہے لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے لوگوں کی آن اولاد کو مال ڈال رہا ہے کسی کی زمین لے جا رہا ہے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اپنی طاقت اپنے روب اور دبدبے سے اور اپنے شٹیٹس اور مقام سے وہ کمزوروں کو کھا جا رہا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر جب نور گم ہوا اور بالکل جہالت آگئی گھٹا تو اندھیرہ چھا گیا کہ کوئی کسی کو ہدایت کی رہ بتانے والا اور سمجھانے والا اور صحیح طریقے سے انسان کیسا جیتا ہے ایسے بتانے والے بالکل ختم کہلو تو کچھ کچھ رہبان تھے وہ بھی اپنی کٹیا کے اندر اپنے مابت کے اندر اور اپنی عبادت گاؤں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھے تھے لیکن انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتانے والا کوئی نہ رہا کفیر اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے سربار تمام نبیوں کے امام امام الانبیاء ساقی قوسر شافع محشر احمد مجتبہ محمد مصطفیہ گمبد خزرہ کے نبی نور والے نبی محسن انسانیت محسن کائنات رحمت للعالمین تاہا و یاسین بشیرم و ندیرہ سراجم و نیرہ ایسے پیارے نبی کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انسانیت کا جنت کا جہنم سے بچ جانے کا اور دنیا کی زندگی خیلیت آفیت اور برکتوں والی ملے وہ راستہ بتانے کے لئے بھیجا بہت دھیان سے ہم بات کو سنیں گے کہ نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو اس لئے بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ دنیا میں کیسا جینا چاہیے ان کی رہنی کرنی کیسی ہو وہ صبح اور شام کس طرح کریں وہ رات اور دن کیسے کریں وہ خوشی اور غمی کا سلیبریشن کیسے کریں وہ اپنے اللہ کی عبادت کس طرح کریں وہ اگر دل کے اندر کوئی غم چھپائے تو کس کو جا کر کہیں اور کیسے کہیں اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگے کس طرح مانگے اپنے دل کو اتمنان اگر دینا چاہے تو کس طرح دلائیں وہ سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے سے بتانے کے لئے نبی کو بھیجا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے لئے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر ٹوٹ کر اور بلکل اپنے آپ کو کھپا کر اپنے آپ کو گھلا کر دعا کے ذریعے سے بھی اور محنت کر کے بھی اور کڑوی کسیلی سن کر بھی گالیاں سن کر بھی اپنے جسم پر مٹی لے کر بھی اور اپنے پیچھے آواز کسنے والوں کی آوازوں کو سن کر بھی اور جن کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا اور آپ نے جب سمجھانے کے لئے قدم بڑھائے تو پھر آپ کو مجنو کہا پھر آپ کو پاگل کہا پھر آپ کو جھوٹا کہا اور پھر آپ کو مطلبی کہا کیا نہیں کہا میرے نبی کو لیکن ان سب باتوں کو برداشت کرتے ہوئے میرے نبی کو معلوم کہ میں اگر یہ ذمہ داری کو نہیں پورا کروں گا تو یہ انسان کہاں جا کر گریں گے لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب مکہ والوں نے عبادت کرنا اور جینا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا جب دوبھر مشکل کر دیا تو پھر تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یسرب کی طرف یعنی مدینہ پاک کی طرف آپ ہجرک کرو چھوڑ دو مکہ کو بھی چھوڑ دو کعبہ کو بھی چھوڑ دو اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ دو اپنی جائے پیدائش کو بھی اور مطاف کو بھی سب کو چھوڑ دو اور ہمارے دین کی اشارت کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے دور چلے جاؤ مکہ سے ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم ان کو چھوڑ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کوئی درخواس نہیں تھی کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی مدد اور اپنی حفاظت کے ساتھ بھیج رہے ہیں ستی کے اکبر کو بھی بھیج رہے ہیں ساتھ میں اور افراد کو بھی بھیج رہے ہیں کیا اچھا ہوتا میرے گھر والے میری بیٹیاں بھی ساتھ میں آ جاتی کہ یہاں مکہ میں میری جان کے دشمن بنے ہیں میں نہیں دیکھوں گے میری بیٹیوں کو مار ڈالیں گے ستی کے اکبر کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے ان کا پوڑا باپ ہے اس کو مار ڈالیں گے کوئی درخواس نہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ انسانوں کو انسانیت کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے کہ آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر مدین پاک کی طرف چلے گئے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا سفر جب ہوا تو مکت المکرمہ سے آپ مسجد حرام گئے وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں جنت کو دیکھ کر آئے جہنم کو دیکھ کر آئے اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی بات کر کے آئے ایک ایک آسمان پر نبیوں سے بات چیت کر کے ملاقات کر کے آئے تمام نبیوں کو تمام نبیوں کو مسجد اقصہ میں امامت کرا کے دو رکعت نماز پڑھ کر آئے ہجرت کے موقع پر میرے نبی فرما سکتے تھے کہ یا اللہ کیوں مجاہدہ کراتا ہے فریشتے سے کہہ دے یا براغ بھیج دے اور مجھے فتاک سے اور مجھے فوراں ہی مدین پاک بھیج دے لیکن ہجرت کے سفر میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر مجاہدہ کرنا سیکھو اللہ کے نام پر عربانی دینا سیکھو اللہ کے نام پر سفر کرنا سیکھو اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر شدیق اکبر رضی اللہ تم کے گھر گئے وہاں سے پھر گار سور میں وہاں پر تین دن کا قیام کیا پھر وہاں سے جو ایک عام راستہ مدینے پاک کی طرف جاتا ہے وہاں سے آپ مدینے پاک نہیں گئے بلکہ الگ راستے سے آپ گئے کہ کئی مکہ والے پیچھا کر کے پکڑ نہ لیں اور اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو پسند میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ وہ ہٹ کر آپ نے خود ایک نیا راستہ اختیار کیا بمنام راستہ اختیار کیا اس کو بھی میرے اللہ نے راستہ بنا دیا اور اس کا بھی نام میرے اللہ نے شعرِ حجرہ رکھ دیا کہ حجرت والا راستہ یہی ہے مدینے پاک میں جا کر ایسا نہیں ہوا کہ آقا مکی و مدنی کو وہاں پر راحت اور سکون کا سانس ملاو پیڑ بھر کا دو وقت کھانا ملاو امی جان عائشہ صدیقہ صاحرہ افیفہ حمیرہ فرماتی ہیں آپ کی چہیتی بیوی فرماتی ہیں ہماری ماں فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وقت پیٹ بھر کر جاؤں کی روٹی جاؤں کی روٹی جاؤں سستہ ہوتا ہے گہوں اس سے مہنگا ہوتا ہے جاؤں کی روٹی بھی دو وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر نہیں ملی کیسا مجاہدہ میرے آتا نے پھر پھر وہاں مدینہ پاک کے اندر منافقین الگ ستا رہے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھے مجلس سے اٹھ اٹھ کر جاؤیں اور صحابہ کو برگشتہ کرنے کی بات کریں نبی کی عزت تو گیرانے والی باتیں کریں یہود الگ ستاویں اور مکہ کے مکہ والوں نے بھی چین سے نہیں رہنے دیا مدینہ پاک آ آ کر ستانہ شروع کیا یہاں تک کہ رحمت والا نبی وہ نبی جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے وہ نبی جو لوگوں کو آباد کرنے برکتیں دینے رحمتوں کا راستہ بتانے رحمتیں اتارنے کا طریقہ سکھانے آتا ہے وہ نبی میدان میں اترا کہ چین سے مدینہ پاک میں میرے آقا کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ مکہ والے یہاں آ کر زکاة کے اور جو اونٹ ہیں مسلمانوں کے اس کو لوٹ رہے ہیں پھر بدر بھی ہوئی اور پھر احد بھی ہوئی پھر خندق بھی ہوئی پھر اللہ تبارت و تعالی نے مکہ کو بھی فتح کر آیا پھر خنین کی بھی جنگ ہوئی پھر طائف کی بھی جنگ ہوئی یہ سارے کے سارے مواقع اور ان تمام جگہوں پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے یہ مجاہدہ کر کے یہ سکھایا ہے کہ انسانوں جو طریقہ جو راستہ جو جینے کا سلیقہ میں لے کر آیا اس سے انسان انسانیت کے ساتھ جی سکتا ہے اور اس سے اگر ہڑ جائے تو پھر وہ انسانیت کے بغیر کا انسان رہ جاتا ہے اور بہت دکھ کی بات یہ ہے بہت غم کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارت و تعالی نے رحمت والے نبی کو ایسا فکر والے نبی متواصل احزان دائم الفکر ایسا نبی اللہ تبارت و تعالی نے ہم کو دیا جو جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ایسا سخی نبی ہم کو دیا ایسا بہتر کہ صحابہ کے پاؤں جنگ کے میدان میں افڑ جائیں لیکن کبھی میرے نبی کے پاؤں پیشے نہیں ہٹے رات رات بھر انسانوں کے لیے رونے والا نبی ایسا دیا دعائیں کرنے والا نبی ایسا دیا دوستوں میں اپنے آپ کو اور صحابہ میں اپنے آپ کو سادکی کے ساتھ کوئی اپنی الگ شان نہیں بنا کر توازو کے ساتھ جینے والا نبی ہمیں دیا میں ماں و بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں میں مسلمان اپنے جتنے بھائی بیٹھے ان کو بھی پوچھتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ ایسا نبی آج تک اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا دھرتی پر ایسا نبی دوسرا اللہ نے اتارے میں ایسے پیارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہم جینا کیوں چاہتے ہیں کہ جن کے ہر طریقے میں نور ہے ہر طریقے میں کامیابی ہے ہر طریقے میں ہمارے لئے فلاہ ہے جسم کی ترقی روح کی ترقی مال کی ترقی دنیا کی ترقی آخرب کی کامیابی جو ہم چاہتے ہوں وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہم اپنے رحمت والے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کیوں ہم جینا چاہتے ہیں ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہمارے گھروں کی برکتیں چلی گئی گھروں میں لڑائیاں ہونے لگی گھروں کے اندر گھروں کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں ہونے لگی ایک دوسرے کی بتتمیزی ہونے لگی چھوٹے بڑوں کا عدب ختم ہو گیا ایک دوسرے کا خیال کرنا ختم ہو گیا دلوں کی محبتیں ختم ہو گئی قلبی سکون چلا گیا اتنا کھو کر بھی ہم اپنے نبی کے طریقے پر آنا نہیں چاہتے کیا کچھ نقصان ہم نے نہیں اٹھایا دوسری قومیں ہم پر چڑھی آئی اور ہم در کے ساتھ جی رہے ہیں خوف کے ساتھ جی رہے ہیں دردر کے جی رہے ہیں جیسا کہے ہنجی ہنجی کر کے جی رہے ہیں لیکن اب بھی نہیں سمجھ پی آتا ہمیں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں ارے مذہب تو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جس کو لیا جائے اور فالو کیا جائے اور چلا جائے اور اس کو ارے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ساری ہماری اندر کی مشین بنائی باہر سے اتنا خوبصورت بنایا ایسا کسی مخلوق کو نہیں بنایا اتنا شعر اتنا زیادہ منظم زندگی گزارنے والا ایسا ترطیب سے رہنے والا ایسا سلیقے سے کھانا کھانے والا ایسا سلیقے سے کپڑے پہننے والا اپنی خوشی غمی کو سمجھنے والا محبت اور غم کا اظہار کرنے والا ایسا انسان جیسا اللہ پاک نے مخلوق میں دوسرا کسی کو نہیں بنایا وہ اللہ نے اپنے پاس سے ہمیں جینے کا طریقہ دیا کہ میرے بندوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تم کو پیدا کروں افیق ایسا جینہ وہ سکھاؤ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کوئی کوئی کمپنی کوئی فیکٹری اور کوئی مسنا ایسا نہیں ہے جو کوئی مشین بنائے اور چلانے کا طریقہ نہ بتائے ایسا ہو نہیں سکتا چھوٹے سے چھوٹے فون کے ساتھ بھی ایک بک آتی ہے کہ کیسے چلاوگے تم اس کو کیا فنکشن ہے اس کے اندر تو اللہ تبارک نے ہمارے اندر کیا طاقتیں رکھی ہیں کیا پاورز رکھے ہیں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے لہذا آج کی یہ جو مجلس ہے وہ اس لیے ہے کہ پورے محلے کے مرد اور عورتیں سب سے پہلے اس بات کی نیت کرے کہ ہم اپنے دین پر چلیں گے ہم اپنے آپ کو دین دار بنائیں گے ہم اپنے آپ کو کہنے کا نہیں کرنے والا اور رہنے والا مسلمان بنائیں ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے ایک مسلمان کیسا جیتا ہے ایک مسلمان کاروبار کیسا کرتا ہے ایک مسلمان اور арہ گھر جس اللہ نے دلوں کے سکون کے لیے ہمیں نمازیں عطا فرمائی فرض نمازوں سے ہم دور ہیں کئی کئی دن ہو جاتے ہیں اور ہم مرد بھی اور عورتیں بھی نماز ہی نہیں پڑتی اللہ کے قدموں میں ہم اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہی نہیں ہیں ارے وہ اللہ جس کے خوف سے چاند اور سورت درتے اور روتے ہوں اور ساری مخلوق اس کی فرما بردار اور متی ہو ہم کو اگر تھوڑا سا اختیار دے دیا تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑتے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے مفہوم حدیث بتا تو وہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی ہے اس شخص کے پاس نور ہوگا اور حساب جب پیش کیا جائے گا اس کا تو اس وقت وہ حجت بنے گی اور اس کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سے اس کو چھٹکارہ دلہ دے گی اور جو شخص نماز کی پابندی نہ کرے آقا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی اور پھر اس کے پاس نجات کا اور بچ جانے کا چھٹکارہ پا جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ کریں گے ارے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو نماز نہ پڑے ایسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ پر کر دیتے ہوں تو وہ نماز جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہو اتنی پیاری نماز کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں بہت بڑی غلطی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں نماز کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے بے نمازی ہو کر جینا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اللہ کے احکام کو توڑ کر کے ہمارا جینا یہ چھوٹی مستے کا چھوٹا نقصان نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے جب صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر دالا آسمانوں سے فرشتے اترے مدد کو جس طرف صحابہ نے رخ کیا اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی حکومتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا مسلمانوں کے نام سے بڑی بڑی حکومتوں کے اندر کپ کپی تاری ہوتی تھی آج ہم خود ساری دنیا کے اندر درے سہمے رہتے ہیں اب کیا ہوگا کب کیا ہوگا ہمارا مالدار بھی ڈرتا ہے ہمارا غریب بھی ڈرتا ہے ہمارے مرد بھی ڈرے ہوئے ہماری عورتیں بھی ڈری ہوئے ہمارا تاجیر بھی ڈرتا ہے ہمارا رکشہ چلانے والا بھی ڈرتا ہے ہمارا سبزی بیچنے والا بھی ڈرتا ہے ارے رحمت والے دامن سے نکل کر اور رحمت والے دامن کو چھوڑ کر تمہیں کہاں پناہ مل جائے گی اور کہاں تم کو سکون مل جائے گا جب لوگ جہانت کے ساتھ جی رہے تھے اللہ نے ان کو ایسا انسان بنایا نبی کی غلامی میں لاکر نبی کی غلامی کو اختیار کر کے کہ ساری دنیا ان سے محبت کرنے لگی مسلمان ظالم کا نام نہیں ہے مسلمان دھگا دینے دھوکہ دینے والے کا نام نہیں ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہے مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا مسلمان کمزوروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا مسلمانوں کو تو چیونٹی تک کے کیڑی کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں کہ اس کو جلانا مت گھروں میں جانور پالتے ہو چڑیہ پوپٹ پالتے ہو تو دیکھو سبھالنا وہ بے زبان جانور ہیں وہ بول نہیں سکیں گے تمہاری بے دھیانے سے بھوکے پیاسے مرنے جائیں اگر مر جائیں گے تو تمہاری پکڑ ہوگی یہ اللہ سو دو سو روپے کی چڑیہ تھی یہ اللہ دو پانچ ہزار روپے کا بکرا بکری تھی کوئی بہت بڑی جائدہ اس کے نام پر نہیں تھی کوئی بہت مہگا دس بیس لاکھ روپے کا جانور نہیں تھا چھوٹا ہے تو کیا ہوا جب تمہارے ماتحد ہے تو اس کو سبھالنا اس کو کھلانا اور بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کا خیال کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ارے جب جانور اس کے انڈر ٹیکنگ میں ہے اس کی ذمہ داری ہے مسلمان بے دین ہو کر گھروں کے اندر پھر کیوں ذلم زیادتی کرتے ہیں کیوں اپنی عورتوں کو مارتے ہیں کیوں اپنے جوان بچوں کو بے دین کیوں کرتے ہیں جوان بچیوں کو فون کے حوالے کر کے ان کو بے دین کیوں بناتے ہیں کیوں ہم اپنی آل اولاد کو بگاڑ رہے ہیں آج تو ہمیں اس بات کا آہد کرنا ہی ہے کہ ہم دین پر آئیں گے ہم شریعت کو برا پر پکڑیں گے ہمارے اتنا پیارا مذہبے جو دونوں جہاں کی کامیابی کا زامین ہے یعنی زامین یعنی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو دین پر چلے گا اس کو دنیا اور آخر دونوں جگہ کامیاب کر دوں گا جو دین کی محنت کرے گا بغیر محنت کے اس کو مال دوں گا بغیر مال کے اس کے کام بناوں گا گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑتی گھروں میں عورتیں تلاوت قرآن نہیں کرتی گانے سے فلموں سے سیریلوں سے ٹی وی سے اور فونوں کے دیکھنے سے اور دیگر اگرم بگرم دیکھنے سے اور دنیا کی واہی تباہی کے دیکھنے سے وقت بچے تب نا اور وہ ایسا شیطانی چرخہ چلائے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں لانے دیتا اور کسی نے سمجھایا تو بھی ایک بات کرتے ہیں ارے وہ تو ماف کر دے گا ارے ماف تو کرے گا کرے گا تو غلام ہے تجھے غلامی نہیں چاہیے تو اللہ کا بندی اور تو اللہ کا بندہ ہے تیرے ذمہ عبادت نہیں آتی تیرے ذمہ اطاعت نہیں آتی تیرے ذمہ فرما برداری نہیں آتی تجھے نافرمانی کرنے کے لیے ایسا نبی دیا کہ جس نے پتھر کھا کر اور پیٹ پر پتھر بان کر تجھے جنب کا راستہ بتا رہا ہو ہم کیسے نبی کے غلام ہیں کہ ہم اپنے آقا کے پیٹ کے پتھر اور جسم پہ لگے ہوئے پتھر جس سے جسم لہو لہار ہوا اس کو بھول گئے کتنی بڑی مشٹک ہم کر رہے ہیں اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کتنی بڑی مشٹک کر رہے ہیں کیا یہ احسان فراموش ہی نہیں ہے کہ ہمارے لئے کئی روروں کے اللہ سے دعائیں مانگے اس نبی پر ہم درود میں پڑے ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو صبح و شام دس دس مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ بھیجے کل قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے اس کی شفاعت کریں گے اللہ کے پاس اس کی درخواست کریں گے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے چوبیس چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہوں گے اور اپنے نبی پر درود پڑنا ہم کو نصیب نہ ہوتا ہوگا یہ غلامی ہے یہ نبی سے محبت کا نتیجہ ہے پوچھو جو محبتیں کرتے ہیں ان سے جا کر دن میں فضول دسیوں مرتبہ سویوں مرتبہ اس کا نام رٹا جاتا ہے لڑکا ہو کے لڑکی نام بھول جاتے ہیں بیچارے تو مہندیوں سے ہاتھوں میں نام لکھ لیتے ہیں کہ بھول نہ جائیں ڈیزائیمہ میں نام چھپاتے ہیں ڈھونڈ کے بتاؤ یہ سارا محبت کی تو علامت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو صدقہ دینے کے لئے اس کے پاس مال نہ ہوگی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے اس طرح اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمان یہ درود پاک پڑے یہ درود پاک اس کے لئے صدقے کے قائم مقام بنے گا کتاب کو اٹھائیے دنیا کا آخرت کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں چھوڑا نبی نے کہ درود پاک پڑھنے پر وہ مرحلہ حل نہ ہوتا ہو اس میں آسانی سے گزر نہ جاتا ہو کہ مال نہیں ہے اس طرح درود پڑھنا تم صدقہ کے قائم مقام تمہرے درود ہو جائے گا امی جان عائشہ شدی کا حفیفہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے وہ درود اللہ تعالیٰ کے وہاں پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں جس نے پڑھا ہے اس کی قبر کے اوپر لوٹا دو وہ درود پاک اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لئے استغفار کرے گا اور وہ جو پڑھنے والا ہے اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں گی کیا کچھ ہمارے دین میں نہیں کیا کچھ ہمارے آقا نے ہم کو نہیں دے دیا ہم واہی تباہی کے لئے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں ہم خالی کھانا پکانے اور فون کے اوپر اپنی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لئے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں اور اگر مال ہے تو بڑا فون اور انٹرنیٹ کے خرچ کرنے کے لئے مال نہیں دیا اللہ نے اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے دل نہیں کرتا اور ایک فون سے دوسرا فون بدلنا فوراں تیار ہو جاتے ہیں ہاں میرے گلے میں بھی تھوڑے پیسے ہیں وہ بھی بھیگی کر لو ادھر بھی تھوڑے رکھے دے وہ بھی لے لو اور ایک اچھا اور بڑا فون لے آؤ مائیں بہنیں یہاں بیٹنے والے بھائی لو ہم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر جینا کیوں چاہتے ہیں اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے ہم مریں گے کے نہیں مریں گے اللہ تبارک وطلق قبر میں فرشتے بھیجیں گے کے نہیں بھیجیں گے قبر سے نکل کر اللہ کے وہاں جانا ہے کے نہیں جانا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کے نہیں ہوگی پل سرات پر سے گزرنا ہے کے نہیں گزرنا جہاں پر نیکی اور بدی کا ترازو اللہ قائم کریں گے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم خود ترازو کو قائم کریں گے اور وہ بھی ترازو انصاف کرنے والا ہوگا فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّعْضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَا فَمَنْ يَامَا الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا وَمَنْ يَامَا الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَيَّرَا کہ وہ ترازو ذرہ ذرہ کا اونچنیک بتا دے گا یہ کوئی وہ باتیں تو ہے نہیں کہ کوئی کتاب کی ہیں کوئی حکومت کی ہیں کوئی تاریخ کی ہیں کوئی سائنس کی ہیں کہ نیا دور آئے گا تو بدلا جائے گی آج دیڑ ہزار سال سے وہی بات چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہی چلے گی کہ کامیابی اگر چانتے ہو دنیا کی کامیابی اگر چانتے ہو آخرت کی پل سراد پر سے گزرنا چاہتے ہو اور نیکی کے پلے کو جھکانا چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو دنیا میں حکومت چاہتے ہو سکون چاہتے ہو راک چاہتے ہو دب دبا چاہتے ہو برکتیں چاہتے ہیں عزتیں چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں اور ہم کامیابی چاہتے ہیں تو یہ دین پر چل کر ہم کو سب کچھ مل جائے گا اور ایسا ماحول نبی کے دور میں بنا تھا کہ جن میدانوں کے اندر جان کی بازیاں لگتی تھی اور زندگیوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے مرد تو ہم جاتے ہی جاتے تھے ارے عورتیں بھی پہنچ جایا کرتی تھیں امہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر پانچ چھے عورتوں کے ساتھ پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان کے پر پڑی تو آپ غصہ ہو گئے بھلایا پوچھا کس کی اجازت سے آئے کس کے ساتھ آئے امہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زخموں پر پٹی لگانا آتا ہے اور ہم کو تیر پکڑانا آتا ہے ہم کو اون بننا آتا ہے اور ہم کو بیماروں کا دوادارو کرنا آتا ہے ہم کچھ بھی کام کر لیں گے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمیوں کو مشق بھر بھر کے پانی لگر پلایا کرتی تھی کہ جب دل میں ایمان بستا ہے اور دلوں کے اندر ایمان جب جاگزی ہو جاتا ہے پیوست ہو جاتا ہے تو اللہ کے دین کا کام کرنے کے شوق اور ولولہ ہوتا ہے اور جب دلوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اسلام مضمئن ہو جاتا ہے تو پھر فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر اللہ کو صدہ کرنے کے لئے بھی ہم سستی کرتے ہیں اور ٹلا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنین کے موقع پر خنجر لے کر گھوم رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی حاملہ ہونے کے باوجود بھی جنگ کے میدان میں اتر کر خنجر لے کر گھوم رہی ہیں آقا نے پوچھا تو فرمایا جو کوئی اللہ کا نافرمان اور رسالت کا انکار کرنے والا میرے پاس سے گزرے گا میں اس کو خنجر بھونک دوں گا آج ہم کو اللہ کے راستے کی محبتیں نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق نہیں گھر بار کو اللہ کے نام پر چھوڑنے کا شوق نہیں دنیا کے لئے تک بہت چھوڑتے ہیں یا دلی جا رہوں آنٹین کے لئے بمبئی جا رہوں چھار دین کے لئے چھنے جا رہوں پندرہ دین کے لئے دنیا کے کاروبار کے لئے تو گھر والوں کو چھوڑنا آسان ہے گھر والے بھی ہاں جاؤ جاؤ کوئی وانہ نہیں ہم یہ کر لیں گے ہم یوں رہ لیں گے ہم یہ کھا لیں گے ہم امہ کے وہاں چلے جائیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے ہمیں شوق نہیں ہمیں مائے بہنیں ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسائیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایمان کا خاصہ ہے ایمان کا جز ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے رنگ میں اس کے طریقے میں بھلتا ہے اس کی اداوں کو پسند کرتا ہے اس کے طریقے پر کام کرنے کو پسند کیا کرتا ہے کس طرح ہم کہلے میں کہ ہمارے جوان بچوں کو آقا سے محبت ہے کس طرح کہلے ہماری جوان بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت ہے کوئی پردہ نہیں کوئی برقہ نہیں کوئی مہرم غیر مہرم کا خیال نہیں گھر کا ماحول بکاڑ کر رکھا پورا دن میوزک پورا دن ناچ گانا پورا دن دوسروں کی برائیاں ارے دنیا میں ہم کو کوئی اچھا بھی دکھتا ہے کے نہیں جو ملا اس کی غیبت جو دکھا اس کی برائی جس کا نام آیا اس کے بارے میں کچھ جملے چسپان کر دیے لا الہ شادی بیعہ آ جائے آپے سے باہر پہچانے نہ جانا کہ یہ مسلمان ہیں میں بہت دل کے درد کے ساتھ سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح ہم جیتے رہے تو ہم کب اللہ سے معافی مانگیں گے کب اللہ سے مغفرت کریں گے کتنی مرتبہ ہم استقفار پڑیں گے جب بے دینی ہوگی تو نہ اللہ یاد آتا ہے نہ نبی پر درود یاد آتا ہے ونہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے کوئی اسی مرتبہ یہ درود پاک پڑے اللہم صلی علیہ محمدن النبی للمی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے اسی سال عبادت کے لیے لکھے جائیں گے ارے میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی امت کو چھوٹی چھوٹی عمرے دی ہے تو بڑے بڑے فضائل دیئے لیکن ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے نہ جمعہ کا دھیان رہتا ہے نہ جمعہ کی رات کا خیال رہتا ہے کچھ نہیں ایک دیوان کی تاری ہے جیسے کہ دنیا کے لیے جینے آئے ہیں میری ماں بہنیں یہاں بیٹھنے والے بھائی لوگ ہم دنیا کے لیے جینے نہیں آئے ہیں ہم جنت کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں اور وہ کام اور وہ عامال کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر کے ہمیں جنت میں ڈال دے جنت میں ڈال دے جنت کے اندر کسی قسم کی ناپاکی نہیں لہذا گناہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے گناہ کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جنت میں پیشاب نہیں جنت میں پاخانہ نہیں جنت میں کسی قسم کی ناپاکی نہیں تو گناہ کے ساتھ آدمی مرد عورت جنت میں جا نہیں سکتے تو معاف کریں گے اللہ معاف کریں گے اللہ ارے کوئی معافی مانگے تو سہی کوئی توبہ استغفار کرے تو سہی کوئی اللہ کے سامنے ربی اغفرلی پڑے تو سہی اللہ میری توبہ اتنا بولے تو سہی اپنے گناہوں پر کوئی ندامت اور نادم ہو جائے تو سہی بس دیوان جی کے ساتھ پاگلپن کے ساتھ جی رہے ہیں دنیا کی چمک دمک دنیا کے چند ٹھیک رے دنیا کے چند کپڑے دنیا کی چند گاڑیاں دنیا کی چیزوں کے اوپر خوش ہونا اور عامال کا کوئی شوق نہ ہونا یہ ہماری ہلاکت کھولائے گا یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے لہذا مائے بہنیں بہت ضروری ہے ہمارے لئے یہ جو آگ پروگرام کیا گیا بار بار اس طرح کے پروگرام نہیں کیے جاتے لیکن ایک دین کی بات اپنے شریعت کی اپنے مذہب کی اپنے نبی کی اپنے رسول کی اپنے قرآن کی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس کو قائم کیا کہ ہم سنبھل جائیں وہاں بھول ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے سو گیا ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت پڑ دیئے تو یہ اٹھایا جا رہا ہے یہ بیدار کیا جا رہا ہے اٹھانے کے بعد بھی سو رہیں گے آگ لگی ہوئے اس کے بعد بھی ہم نہیں اٹھیں گے بیدینی کی آگ تو جہنم کی آگ ہے یوں سمجھو کہ بیدینی کے ساتھ جیتے جیتے تو آدمی ہے جہنم میں چلا جائے گا لہذا ہم آج کی بات کو بیان نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ارادہ کرانے کے لئے بلایا گیا تھا ہمیں عمالی زندگی سمجھانے کے لئے بلایا گیا تھا آج ہم توبہ کرے کہ نہیں آج سے ہم بے نمازی نہیں رہیں گے ہم روزہ نہ اپنے آقا پر درود پاک کا نظرانہ ضرور پڑے گے اپنے کون سا گھر ایسا ہے جس میں قرآن کریم نہ ہو کیوں ہم اللہ کے قرآن کو نہیں کھولتے کیوں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے منع کرے تو بھی فون روز کھولتے ہیں دن میں دس مرتبہ کھولتے ہیں اپنے بھائی کو دوا کھانے لے گیا وہ بیماری میں تڑپ رہا ہے وہ بیماری میں بھنڈ رہا ہے اور لائن میں لگے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے وہاں تو وہ تو بیمار ہے یہ اچھا ہے فوراں فون کھول کے گیم کھلنا چکے فوراں فون کھول کے یہ واہی تباہی دیکھنا شروع بھائی کیا کرتا ہے ٹائم پاس کرتا ہوں وہ تیرا ٹائم فیل ہو رہا ہے اللہ کا ذکر کر تو وہ تیرا ٹائم پاس ہو جاوے اللہ کی یاد کر نبی پر درود پڑ اور اللہ تبارک و تعالی کو دل میں بسان تو تیری زندگی کا ایک ایک پل کامیابی کی طرف لے جائے گا اور وہ کامیاب کر دے گا تجھے پہلے تو لوگ ازان کا بھی احترام کرتے تھے اب تو ازان کا بھی احترام نہیں کرتے ازان ہو رہی ہے فون دیکھ رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں سما چار آ رہے ہیں مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہے ننگے مرد اور عورتیں ناچ رہے ہیں پورا گھر مل کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں کہتا ارے ہم کو شرم آتی کہ نہیں کوئی ایک گھر میں ایسا کہنے والا نہیں کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ نہیں 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 مسلمان تو با حیاء مسلمان تو شرم والا الحیاء شعبتم من الایمان ایمان کے خاصے میں سے ایمان کے جز میں سے ہے کہ ہمارے مرد عورتوں میں مسلمان کے اندر شرم و حیاء ہوں اور ہر چیز کی ہر چیز کی حد بندی اللہ نے کریے ہم اپنی مرضی سے آستین بغیر کا فراغ پہن کر بھی ہم سوچے کپڑے تو پہنے ہیں نا کوئی ننگے تھوڑی ہیں نا نا ہم اپنی مرضی سے کپڑے پہننے کے مختار نہیں ہیں ہم غلام ہیں ہم بندے ہیں ہم بندیاں ہیں مرد کے لئے مقصوص لباس عورت کے لئے مقصوص لباس اس کی ایک لیمٹ اس کا ایک کٹ اس کی ایک فٹنگ سب اللہ نے بتائی ہے کہ پتلا نہیں پہن سکتے چست نہیں پہن سکتے سطر کھلا ہوا ایسا نہیں پہن سکتے مدرسے کی بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں مولانا ہم خوشبو کیوں نہیں لگا سکتے تو وہ بچیوں کو کون بتائے گا جب ان کے سامنے دین کی بات تڑک اور اس بات کو بار بار بتا جاتا ہے کہ سب پران پڑھنے آپ کو نہیں بلاتے آپ کو دین سکھانے ایمان دلوں کے اندر ڈالنے کے لئے بلاتے ہیں تو پھر ان کے پاس ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں ماں و بہنوں کو تھوڑی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس بچی کو میں نے بتایا کہ بیٹا جب خوشبو لگا کر کوئی عورت کوئی جوان لڑکی اگر گزرے گی تو خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف کوئی متوجہ ہوگا اور غیر محرم لڑکی کی طرف متوجہ ہو یا اس کی طرف دیکھے یا کوئی اس کے دل میں خیال آئے اس تمام باتوں سے اسلام نے روکا ہے لہذا عورت یا لڑکی گھر میں تو خوشبو لگا سکتی ہے محرم کے درمیان تو خوشبو لگا سکتی ہے لیکن غیر محرموں کے درمیان میں وہ خوشبو لگا کر محلوں میں سے شادیوں میں نہیں جا سکتی میرے عزیزوں بھائیوں دوستو بزرگو ماں بہنیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اتنا پیارا دین آج تک ایسا دین اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ایسا پیارا نبی کسی کو دیا ہی نہیں ایسا پیارا قرآن کسی کو دیا ہی نہیں زندگی جینے کا اتنا سجھا سجھایا ہوا اور بالکل اختیار کیا ہوا اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا اتنا پیارا طریقہ کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں اور میں آخری آخری بات کہہ لوں کہ اگر ہم سب دین پر چلتے ہو جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو فائدہ ہو جائے گا ہم سب دین کو چھوڑ دیں گے تو کیا اللہ پاک کو نقصان ہو جائے گا ساری دنیا کے سب انسان اللہ کو چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالی قیمت لے آئیں گے کوئی اللہ وحدہ لا شریک لگو اللہ احد سمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا اس کا نام کا کوئی ذکر کرے یا اس کی کبریائی اور قدرت کا انکار کرے کوئی فرق نہیں پڑتا نیکی کرنا عبادت کرنا نماز پڑنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا سچ بولنا برقہ پہننا حرم شرم و حیاء کے ساتھ رہنا اور دین کے اوپر چلنا سنتوں کو اختیار کرنا یہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لئے یہ ہم کو کامیابی دلانے کے لئے ہم اپنا فائدہ بھی نہیں سمجھتے لہذا اللہ کے دین پر ہم چلنے کا شوق پیدا کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا یہ جو جو جال ہے بے دین کرنے کا فون اس کے ذریعے اس کو ہم تھوڑا سا چھوڑیں گے اس کو تھوڑا سا ہم رکھ دیں گے اس کو بار بار نہیں دیکھیں گے ہاں میں مانتا ہوں کہ شرابی کی شراب سے بھی یہ انٹرنیٹ والا فون اور ٹک ٹاک اور یہ واتسپ یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے میں مانتا ہوں لیکن جب شرابی کی شراب چھوڑ سکتی ہے تو ہمارا یہ گناہ والا عمل بھی چھوڑ سکتا ہے ناممکن نہیں ہے ایمپوسیبل نہیں ہے دیکھ 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 کر ہم اکتائے نہیں ہم کنٹالے نہیں ہم تھوک نہیں دیتے کہ روز وہی دیکھنے گا کتنے ہی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جوانی کے اندر کرکیٹ کے اوپر دیوانیں تھے کرکیٹ کے لئے نوکریاں چھوڑ دیا ہے نمازیں چھوڑ دیا ہے لیکن ان کی عمریں گزری اب وہ کرکیٹ سے نفرت کرتے ہیں نئی دھیان دیتے چھوڑ دیا انہوں نے تو چھوڑا نا تو ایسے ہی اگر ہم اللہ کا خوف دل میں بسائیں گے نبی کی محبت دل میں بسائیں گے آخرت کے دن کو یاد کریں گے جہنم لٹے مارتی ہے اس کو جب سوچیں گے اور جنت اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ہے جب اس کو سوچیں گے تو ضرور بھی ضرور ان گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے مائے بہنیں بے نمازی رہ کر کسی کا ادھار نہیں ہوا کسی کو کامیابی تھوڑی ملی بے دین رہ کر کوئی کامیاب تھوڑی ہو سکتا ہے کامیاب کرنے کے لئے سکون اتمنان دینے کے لئے دنیا کی بھی زندگی ہماری اچھی ہو جس نبی کے اوپر یہ دعا اللہ نے اتاری کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقنا داب النار یہ دعا جب اللہ نے اتاری کہ تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے تمہاری آخرت بھی بھلی ہو جائے تو ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے ہم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں اللہ کے سامنے روتے نہیں اپنی اولاد کے لئے دعائیں نہیں مانگتے ہم لوگ دعا مانگنے کی فرصت نہیں کتنی غلط زندگی گزار کہ اپنی اولاد کے لئے دعائیں نہیں مانگتے بیوی کھانا پکا کر دیتی ہے اس کا احسان نہیں مانتے اس کو دعا نہیں دیتے اگر وہ پانی پلائے تم دعا نہیں دے سکتے وہ تمہارے سر میں تیل دال دے تم اس کو دعا نہیں دے سکتے تم بیمار ہو تم کو دھوا پلائے تماری خدمت کرے تم اس کو دعا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو دعا نہیں دے سکتے لیکن اس لائم میں آئیں تو پھر پھر دعا یاد آتی ہے پھر اللہ یاد آتا ہے پھر نبی پر درود یاد آتا ہے تو انشاء اللہ العزیز آج کی اس مجلس میں ہم مرد بھی اور عورتیں بھی اور جتنے لوگوں کے کانوں تک اور جہاں تک بھی آواز پہنچتی ہو ہم تمام ارادہ کریں کہ ہم اپنے پیارے دین پر چلیں گے مذہب سے محبت ہے دین سے محبت ہے تو مذہب تو چلنے اور عمل کرنے کے لئے دیا جاتے ہیں لہذا ہم اس پر چلیں گے اور چل کر ہماری بگڑیوی زندگیوں کو بنائیں گے جو گھروں کے اندر مرد حضرات کما کما کر تھک جاتے ہیں اور گھروں کے اندر پورے نہیں ہوتے ارے جس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار ہونے کے وظیفے بتائے ہوں چلو میں بتا دیتا ہوں یا غنیوں یا مغنی قسرت سے پڑو میں نے بتایا ہے مجھے کسی اللہ والے نے بتایا ہے اور میں نے بتایا لوگوں کو انہوں نے کا مولانا ہم نے یہ وظیفہ پڑنا شروع کیا ہے اور ہمیں برکت نظر آ رہی ہے اور ہمیں قسرت نظر آ رہی ہے یہ دونوں اللہ کے نام ہیں غنی بھی مغنی بھی تو دن بھر میں تین چار سو پان سو مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ اگر ہم یا غنیوں یا مغنی پڑھیں وہ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہمیں مالداری دے گا لیکن کوئی انسان کہوے کہ کل آنا میں دس ہزار روپے دوں گا تو یقین کر لیتے ہیں لیکن آقا کے زبانی اللہ کی طرف سے دیا ہوا اللہ کا نام وہ پڑھ کر یقین میں کہ کچھ ملے گا ارے بھئی یہ اصل باتی جو ہے اور دل کی کڑنی میری ہے کہ ہم اللہ کی ذات والے یقین سے اللہ کے وعدوں سے دور ہو گئے ہیں اور شیطان اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ سے بدزن ہو جائے تو پھر وہ دجال باہر آ جائے اور تمہارا ایمان بھی لے جائے یادہ اللہ کے وعدوں سے کبھی منحریف مت ہونا کبھی ان وعدوں کو اپنے دلوں کے اندر ناممکن مت سمجھنا اور اس سے ملتا ہے اس کا یقین کرنا ضرور بھی ضرور وہ اللہ چاند و صورت کا مالک وہ ہم کو سب کچھ دے سکتا ہے اور دینے کے لئے یہ بتایا ہے اور دے گا مانگ کر تھوڑا صبر کرنا تو ہم مانگیں گے اللہ سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہم پانچوں وقت کی نماز برابر پڑیں گے جسم جان کی تندرستی نمازوں میں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے اور ہماری عزتیں رکھی ہے اللہ کے قدموں میں سر ڈالیں گے اللہ دنیا کے اندر ہمارے سروں کو بلند کریں گے یادہ ہم ضرور اللہ کے دربار میں جا کر فرض نمازوں کو مرد عطا کریں گے عورتیں اپنے گھروں کے اندر وقت پر نمازوں کو برابر پڑیں گے اپنی آل اولاد کے لئے دعا مانگیں گے اسلام کی ترقی کے لئے دعا مانگیں گے شعائر اسلام کی مسجدوں کی مدرزوں کی حفاظت کی دعایں مانگیں گے کیا کچھ نہیں سن رہے کیا کچھ نہیں دیکھ رہے دنیا اور جہاں کے اندر اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی روش نہ بدلیں تو یوں سمجھ لو کہ ہم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے اور احلاق اور برباد ہونے سے بچا لے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اس کے دین کی محنتوں کے لئے قبول فرمائیں رہے خدا میں نکلنے کے لئے بے انتیا قبول فرمائیں اللہ کے نام پر گھر بار کو آل اولاد کو چھوڑنا اللہ ہمارا مقدر بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود پاک کر دیں جتنے حضرات مائیں بہنیں اور مر حضرات آئے اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں دل سے سب کا شکریہ دا کرتی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدل عطا فرمائیں کہ روزنہ آپ اس وقت پر کتن کچھ کام میں مشغول ہوتے تھے اور اللہ کے نام پر آپ لوگوں نے اپنے کام کو چھوٹا سمجھا اور اللہ رسول کی بات کو بڑا سمجھا اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاہ و بہبودی کا فیصلہ اتارے درو دے پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد من نبی لنی وعلى آلہ وسلم اسلیمہ یا رب لکا الحمد کما یاللغی لجلال وجہ کو عظیم سلطان لا الہ الا انت سبحانک انہی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرتی حسنتا و قنادہ بن نار یا اللہ یا رحمن یا رحیم الاعالمین ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے اللہ پاک ماف کر دیجئے ہمیں اپنی گھل سامنے سمجھ میں آگئی ہے ہمیں اپنی غلطی سمجھ میں آگئی ہے زندگی کی کتنی صبح ہم نے آپ کے سجدے کے بغیر گزاری ہے کتنی راتیں ایسی ہیں کہ آپ کو سجدہ کیے بغیر سو گئے ہیں مولا اے قریب کیسا ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کیسے بست ہیں اور ایسا جیتے ہیں جیسا کہ مرنا ہی نہیں ہے جبکہ ہم نے قریب کے زمانے میں موتے کے موتے دیکھی موتے کے موتے دیکھی کسرت سے لوگوں کو مرتے دیکھا جوانوں کو گوڑوں کو بچوں کو سب کو مرتے دیکھا مسلمانوں کو غیروں کو بھی مرتے دیکھا ہائے اتنی موتے میرے مولا ہمیں جگا نہ سکی ہمیں آپ والا نہ بنا سکی ہمیں سدے والا نہ بنا سکی ہمیں ذکر والا نہ بنا سکی ہمیں آپ سے ڈرنے والا نہ بنا سکی مولا اے قریب مولا اے قریب آپ سے ساری مخلوق درتی ہے میرے مولا ہمیں بھی ڈرنے والا بنائیے آپ اب مسجدوں سے بلاتی ہیں ہمیں کہ آؤ میرے سدوں کے لیے ارے جو سدوں کو آئے گا اس کو میں کامیاب کروں گا ازان مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے ازان جوانوں مردوں کے لیے ہوتی ہیں مسجدوں میں بلانے کے لیے ہوتی ہیں اور مسلمان ازان کو سن کر اس کے درمار میں نہیں جاتے مولا کریم آپ کے درمار میں نہیں آتے کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جاتے تو بھی بلاتے ہیں میرے مولا آپ نے یہ نظام چلایا ہے آپ نے چلایا ہے کسی کی طاقت کے بہر ہے کہ ساری دنیا میں وقت مقررہ پر ازانے ہو وقت مقررہ پر نمازیں ہو میرے مولا انسان کے طاقت کے بہر کی بات ہے پوری دنیا میں اوقات مقررہ کے ساتھ ازان و نماز ہوتی ہے روزہ ہوتے ہیں حج قائم کیا جاتا ہے زکاةیں دی جاتی ہیں مولا کریم یہ آپ کی طرف سے چلایا ہے وہ نظام ہے مولا کریم ہمیں دین پر چلنے والا بنائیے ہمیں دیندار بنائیے ہمیں اماندار بنائیے ہمارے بچوں کو میرے مولا آپ کی عبادت کرنے والا بنائیے ہماری بچیوں کو آپ کی عبادت کرنے والا بنائیے مائیں کیوں نہیں بولتی جوانی بیٹیوں کو کہ تُو نماز نہیں پڑے گی جا میں تُسے باپ میں ہی کروں گی جا میں تجھے فلا چیز لاکر نہیں دوں گی ایسا مائیں کیوں نہیں بولتی وہ مائیں بھی بے نمازی ہیں ان مائوں کے پاس بھی اس نماز کی قدر نہیں ہے اس نماز کی قیمت نہیں ہے میرے مولا ہم سب کے گھرانے بے دمازی ہو گئے ہم بے دین ہو گئے میرے مولا میرے مولا گناہوں کے ساتھ جینا ہمیں اچھا لگنے لگا مولا کریم یہ اچھا لگنا ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہم جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم معاف کر دیجئے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور میرے مولا ہم آپ کے نیک بندے بندیاں بندنا چاہتے ہیں آپ کے نیک بندے بندیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں مولا کریم ہمیں نیک بنا دیجئے ہمیں دیندار بنا دیجئے ہمیں ایماندار بنا دیجئے ہمیں سنت شریعت کا پابند بنا دیجئے دوام تاب دوام نکر دے دیجئے مولا کریم ہمارا کوئی وقت میدینی کے ساتھ نہ گزرے حرام کی روزیوں سے بچا لیجئے غیبت سے چغلی سے بچا لیجئے جھوٹ بولنے سے بچا لیجئے میرے مولا جس نبی کو آپ نے بھیجاؤ کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہوگا اور جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا میرے مولا آپ نے بول کر بتا کر بھیجاؤں اور اس نبی نے امانداری سے بتایا ہم مسلمانوں نے سچ بولا چھوڑ لیا جھوٹ کو پکڑ لیا میرے مولا میرے مولا کتنے تو ایسا کہتے ہیں کہ مولا نہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا وہ بولنے والا جھوٹا ہے کاروبار چلانے والے اللہ ہیں میرے مولا نے سچ کی تجارت سکھائی ہے اور سچائی کے ساتھ تجارت کو نبی کے ذریعے سے بتایا ہے نبی کو بھیج کر جو طریقہ اللہ بھیجیں ان اس طریقے میں تجارت نہ چلائیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ تو ہماری بدگمانی ہے یہ ہماری غلط سوچ ہے میرے مولا ہم دنیا والوں سے متاثر ہوئے میرے مولا ہمیں دین سے متاثر ہونا تھا ہمیں دین کو پکڑنا تھا میرے مولا ہم دین والے بنیں گے ہم آپ والے بنیں گے میرے مولا بکش دیجئے سب کی جائز حاجات پوری فرمائیے میرے مولا ہمارے محلے میں غریب بھی رہتے ہیں مالدار بھی رہتے ہیں بیوہ اور غریب بھی رہتے مولا سب کی بدد فرمائیے سب کی بدد فرمائیے سب کے گھروں کے اندر خوشیہ دیجئے سکون دیجئے میرے مولا ہسی خوشی عطا فرمائیے میرے دینی سے بچا لیجئے لڑائی جھگڑوں سے بچا لیجئے جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں دین مرباد ہو جاتا ہے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی پھر وہاں تلاوت نہیں ہوتی پھر وہاں نوافل نہیں ہوتے پھر بیٹھ کر کوئی تصمیر نہیں پڑتا میرے مولا ہمارے سب کے گھروں میں اور پورے عالم میں مسلمان جہاں کئی رہتا ہوں سب کے گھروں کے اندر مولا دینداری عطا فرمائیے اور لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے شیطانی اثرات سے بچائیے ہمیں دن میں کئی مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے والا بنائیے دن میں کئی مرتبہ آیت القرصی پڑھنے والا بنائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیں میرے مولا سچا پکہ نمازی بنا دیجئے میرے مولا جنت والا بنا دیجئے اور جہنم سے بچنے والا بنا دیجئے ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے میرے مولا اس پرگرام کے قائم کرنے میں جس نے جو بھی حصہ لیا ہو ان تمام کو بہترین بدل عطا فرمانا ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا اور میرے مولا سننے والے اور کہنے والے سب کو میرے مولا اپنی طرف سے بہترین بدل عطا فرمانا کسی کی جھولی کھالی نہ رکھنا مولا کریم جوان بچے بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرمانا شادی والوں کو اولاد عطا فرمانا بے اولاد کو صاحب اولاد کر دینا اور جو نرینہ اور لڑکے والی اولاد چاہتے ہوں انہیں لڑکے عطا فرمانا جو بیٹیاں چاہتے ہوتے بیٹیاں عطا فرمانا جن کے بچے بچیاں شادیوں کو پہنچے ہوں سنت شریعت کے مطابق میرے مولا سب کو شادی کرنا نصیب عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالی میرے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ہر قسم کی ناغانی آفد بلا مسئیبت ٹینشنوں سے اور میرے مولا نفس اور شیطان کے حد کا کھلونا بننے سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنام انگینت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صد کے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو کہنے سننے کو قبول فرمانا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِين سبحان ربک رب العزت محسفون وَأَسْلَامُ لَلْمُرْسَلِين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَن مردوں کے لئے قوفی کا انتظام کیا